رمزان پاکستان شکرید افتاری کا خیال میں ہی رکھتی ہوں یہ بھی یاد رکھئے گا احمد بھائی خاموشی بہترین حکمت عملی ہے اس وقت بالکل ایک چپ سو سکھ اور جب بات کرتے ہیں ہاتھ دھونے کی تو لائف بوئی سپر فاسٹ ہینڈ واش کی بات کریں گے جو آپ کو حفاظت دیتا ہے ہنڈر پرسنٹ سٹرونگر اور اس کے ساتھ ساتھ دس سیکنڈ کے اندر آپ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جرم فری ہو جاتے ہیں یعنی کہ اور صفائی نصفیمان ہے ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو سپیشلی نیٹن کلین رکھیں بیکوز کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کونسی چیز کو کپ ٹچ کرتے ہیں کھانے کو اگر آپ نے بنانا ہے بچوں کو پڑھانا ہے کوئی بھی امپورٹن کام کرنا ہے ہمیشہ پہلے ہاتھ دھویں اور اس کے بعد اپنے کسی بھی کام کو سٹارٹ کریں اور اگر ہاتھ دھونے ہی ہیں تو بہترین آپ کے پاس آپشن ہے لائف بوئی سپر فاسٹ ہینڈ واش کا جو عام سابون کے مقابلے میں جراسیم سے سو فیصد سٹرانگر حفاظت دے اور وہ بھی صرف دس سیکنڈ میں سو انم نے بیچ میں اپنی ایک لائن ایڈ کرنی ہوتی ہے دس سیکنڈ میں دیکھیں مجھے اچھی لگتی ہے لیکن جہاں پہ ہم نے لائف بوئی کی بات کی وہاں پہ میں ضرور آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے باقی برینڈز کا بھی ہمارے سب سپانسرز کا ان کا بہت بہت چکریہ ڈالڈا ہمارے ساتھ ہے جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا we are so grateful to them then کنور چکن کیوبز ان کے شاندار بریلینٹ سوسز کوکا کولا جس کا بہت ہی پیارا پیغام کہ اس سال رمضان میں روزے کے ساتھ دل بھی کھولیں then رفان کسٹرز کھون فلاور جلیز ساری ہی چیزیں ان کی اتنی امیزنگ ہوتی ہیں کہ کدر سے بعد شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں بس یہ پتا ہے کہ کبھی بھی آپ کا ڈیزرٹ کا جو دستر خانہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے until رفان کی کوئی نہ کوئی اڈیشن اس میں نہ ہو and then کرشی جامے شیری کرشی کے سارے ہی پروڈکس امیزنگ ہیں مجھے تو خیر چربتِ الائچی بہت ہی پسند ہے کرشی کا دودھ کے اندر ملا کے تھوڑے سے بادام اور پستے کرش کر کے ڈالتے ساتھ میں تو بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے then اسی طرح کرشی جامے شیری پانی میں ایڈ کریں دودھ میں ایڈ کریں اس کو ڈیزرٹس میں یوز کریں it's all brilliant and then finally lemon max کی بات کرنا چاہوں گی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہم صفائی شروع کرتے ہیں ایک end سے اپنے ہاتھوں کی اور ہم end کرتے ہیں lemon max پہ جو بہترین ساتھی ہے ان لوگوں کا جو quick ڈیشز اپنی نیت ان کلین کرنا چاہتے ہیں اور تین گناہ زیادہ اس میں گریس کٹنگ پاور ہے and then finally والز کو کیسے بھول سکتے ہیں ڈیزرٹس کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں پہ والز کو بلکل بھی نہیں بھلایا جا سکتا اور والز کی ساری ہی فروزن ڈیزرٹس بہت ہی امیزنگ ہیں ابھی آگے جا کے ہم آپ کے ساتھ ریسپیز بھی شیئر کریں گے اور ڈیفرنٹ چیزیں بھی کریں گے رمضان پاکستان رمضان پاکستان ویلکم بیک فم دی بریک ویوز آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں سمی خان اور جگن کازم تو ہوتے ہی ہیں لیکن شیف انم کی انبوارڈمنٹ کے بغیر ہمارا جو ٹرانسمیشن کے معاملات ہیں وہ نامکمل رہتے ہیں اور اس میں بھی ہمیں افتاری کی زیدت ہے یار کرنی ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو آج ہم کونسی ریسپی بنانے جی جگن آج ہم بنائیں گے چکن کباب مسالہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک ریسپی جو ہم سناک میں میں بناؤں گی وہ ہے جی سیسمی چکن ٹوست سب سے پہلے میں آپ کو چکن کباب مسالہ کی ریسپی بتا دیتی ہوں اس کے لئے چکن کا کیمہ ہم لیں گے ایک کلو کے قریب نمک حسبی زائقہ لال مرچ پاوڈر دو کھانے کے چمچ جائیں گے دھنیا پاوڈر دو کھانے کے چمچ کالی مرچ پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ڈالڈا کوکنگ آئل ایک کپ جائے گا پیاس تین آدھر جائیں گے ٹوماٹر چھے سے چار آدھر جائیں گے اس میں سب مرچ چار آدھر جائے گی اور تازہ دھنیا اس میں تقریباً آدھا کپ کی قریب جائے گا سب سے پہلے ہم چکن کی مارینیشن کیمہ کریں گے اچھا یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیمہ لینا ہے کیمہ اچھی طریقے سے بریق مشین سے نکلوالینا ہے دو دفعہ کم نکلوائیں تو تبی بر تین دفعہ کر لیں تو بہت بیٹر ہو جاتا ہے تین دفعہ کروالی اگر مشین سے بہت اچھا ریزلٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً ہاف اینار کا ریسٹ دینا ہے کیمہ کو تاکہ اس کے اندر میری نیشن کا اچھت سے فلیور جائے اس کے بعد آپ نے اس کو کبابوں کی شیپ کر لینا ہے کبابوں کی شیپ کرنے کے بعد آپ نے کھا لینا ہلکے سی آئیل کی اندر ڈالڈا ککنگ آئیل آپ کھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ڈالڈا آلیو آئیل بھی یوز کر سکتے اور ڈالڈا گھی کے اندر بچائیں بڑا اچھا فلیور بہت مزی کھانے کھانے کے اندر جو گھی بہت زبدست آتا ہے آپ نے کبابوں کو بنا کر شیلو فرائی کر لینا اچھا آپ اس طرح سے کباب بنا کر جو ہے کچھ ٹائم کے لیے فریز بھی کر سکتے جب نمک مرچ لال مرچ پاوڈر اور سکر دھنیا پاوڈر اور حلدی ڈالیں گے اور اچھی طریقے سے مسالے کی بنائی کریں جب کو آپ اگر مسالہ بنانے کے لیے یوز کریں گے تو زائقہ بھی بڑھ جائے گا اور آپ کی اویل کی مناسب ہوگی کیونکہ جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا نہ بدلا زبانہ نہ بدلا ڈالڈا نہ بدلا رمضان نہ کم ہوئی رمضان کی برکتیں نہ ہی بدلا ڈالڈا اسی سالوں سے زیادہ اگر ماں کا بھروسہ ہے ڈالڈا کوکنگ آئل اور ڈالڈا از ایس برینڈ کے اوپر یہی چیز تو ڈالڈا کو ایک کامیاب برینڈ بناتی ہے ڈالڈا اس کا مطلب ہے زیادہ صحت اور زیادہ quality کیونکہ ڈالڈا نے کبھی بھی quality پر کومپرمائز نہیں کیا رمزان پاکستان رمزان پاکستان اب ویورز پڑھتے ہیں اپنے اگلے مرلے کی طرف جہاں پہ ہم اپنی نیکس ریسپی کی طرف جانا ہے لیکن اس سے پہلے کباب مسالے کی جو بات ہو رہی ہے جب بھی کوئی مزے کی چٹ پٹی چیز کچن میں آتا ہے اور اس رمزان روزے کے ساتھ دل بھی کھولیں یہ بڑا ہی خوبصورت اور پیارا سا پیغام ہے کوکا کولا کا آپ سب کے لئے تو جب روزہ کھولیں گے اس سے کچھ لمحے پہلے دسترخان وسیع کر دیں دل کھولیں لوگوں کو بھی افتاری کریں خود سینس او پیس ملتی ہے وہ کم ہی کسی اور چیز سے ملتی ہے تو کوکا کولا کے بہت پیارے پیغام اس رمضان روزے کے ساتھ دل بھی کھولیں کو یاد رکھنا ہے اچھا اب ہم نیکسٹ کیا بنانے جا جی جو جو پیلے میں مین کو شیئر کیا تھا اب میں جو ریسیپی شیئر کنجاری وہ سناک پوینٹ ویو سے یوز کرتے ہیں یہ آج ہم بنا رہے ہے سیسیمی چکن ٹوست جسے چکن آن ٹوست بھی کھا جاتا ہے صرف اور یہ بائی تو آپ پرون سکتے بھی بنا سکتے بھی بنا سکتے بھی ریسٹرانٹ میں پرون ٹوست کے نام سے ہم یوز کریں گے کالی مچھے کھانے چمچ انڈ دو عدد اور ڈال دا کوکنگ آئل ہم اس کو یوز کریں گے شیلو فرائی کرنے کے لیے بہت ہی آسان ریسیپی ہے جیسے جگر نے بتایا ہے آپ کو کمیٹ کی چوئیس چاہے چکن کا لیلیں چاہے پرون کیمہ یا فش کیمہ لے لیلیں تو آپ اس کے ساتھ بڑے اچھے چکران ٹوست جو ہیں بنا سکتے تو آپ سب سے پہلے کیا کرنے بیڑ بیڑ کی شیپ بیڑی پسند کی ہوگی اگر چاہے جیسے گھر پہ بنا ہے میری ریکمینڈیشن ہی 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 پورے ٹوست اور اس کو بریڈ کرمز کے طور پر سمال کر لیں ویسٹ کرنے کی ضرورت بہت اچھے وہ بریڈ کرمز بنتے اب آپ سب سے بہلے چکن کی مارینیشن کے لیے چکن کے اندر نمک ایڈ کرنا ہے میں اس کے اندر تھوڑے مشرویمز بلکل فائنلی چاپ مشرویمز ایڈ کریں گے اس کے اندر میرے فیوریت کنور کے چلی گالک سوس سے بلکل اس کے واقعی ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے کمبینیشن کے جو آپ سویٹ اور ٹایپ ٹایپ سوس کھاتے ہیں تو یہ ایک ایک اپشن ہے آپ کو کوئی مہنگا سوس جا کے مارکٹ سے لینے کنور کے بہت ریزنبل پرائسز اس پہ آپ کنور کے چلی گالک سوس بہت بہت اچھی ڈیل بہت اچھی جب آپ نے چکن کی مارینیشن کر لینی سب سے پہلے آپ نے برید لینی برید اس کے لیے سوفٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ہارڈ برید لیں گے تو اس کے اپر جو آپ کی فیلنگ ہے وہ سٹین ہی کرے گی آپ نے سب سے پہلے لگانی ہے فیلنگ لگانے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے ایڈ آن کرنا ہے انڈا انڈے کے اوپر ایڈ کریں گے تھوڑا سی سپارکل کریں گے تل جو ہے ہاں جی اس کے بعد ہم لاسٹ میں اس کو کریں گے شیلو فرائی لیکنے کریں گے تو اویل میں میٹ سائی ہم پہلے ڈالیں گے تاکہ کیونکہ میٹ ہمارا بلکل رو ہے ہمارا میٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم ایک سائی کو کریں گے ہر لگے لگے ایک سائی کو کرنے میں دوسری سائی سائی جو ہے وہ ہر دو منٹ میں جلدی جلدی بکوز ہر انسان سائی کمفٹیب لگے کنور چکن کیوبز مزید چکن کا مزید چکن کا مزید چکن 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 پرائیس چکن چکن پریشان ہوتے ہیں ویسے بھی ویورز چکن بھی نہیں کھانا چاہیے چکن 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 کیوبز دال سبزی سکتے چکن پریشان چاہیے چین چکن 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 سوس پر رمضان کی سپیشل آفر لگی ہوئی ہے اور کنور کے اگر آپ پلاو کے چھے کیوبز دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ڈیل کچھ دکانوں پر چل رہی ہے جی ہای ویوئرز آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان سمی خان اور جگن قاظم آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں رمضان میں ہر افتاری پہ کوئی نہ کوئی چٹپٹی اور مسالے دار چیز تو تیار ہوتی ہی ہے اور جب سناکس کی بات ہوتی ہے تو ان کا مزہ دوبالہ بلکہ ٹرپل ہو جاتا ہے جامی شیری کے ساتھ سو ہم بھی چاہیں گے کہ آپ ضرور ٹرائے کرے کرشی جامی شیری یا کرشی شربت الائچی کیونکہ گلاب اور صندر کی سو فیصد ارکیات کے ساتھ یہ تیار کیے جاتے ہیں اس کے تو افتار کی خوشیوں کو بھرپور بنانے کے لیے رونک رمضان کرشی جامی شیری سب پیتے ہیں سب پیتے ہیں اندر میں شیریف ہم سیکھ گئی ہے میں ہوتا ہوں آپ سے ہم ایک ریسپی دیں گے پھني ویورس کو اور اس میں ایک ٹوشٹ آئٹ کروں گی لیکن پہلے آپ نی ریسپی جی آج ہم بنایئے بنایے مند لامینیٹ منت لامینیٹ کے لیے منت ہم میک اپ لے ریسپی آنے کے چامچ لیمون مرت رص چار کانے کے چامچ لیمون کچھ بھی زائیقا جائے گا صدہ دو گلاس جائیں گے اس میں چینی جو ہے 4 سے 6 کھانے کے چامنج جائیں گے لیمون جو ہے اس کے اندر ایک اتر جائے گا اور برف اس میں ہسپیز ضرور جائے گی اب میں اس کی موڈیفیکیشن آپ کو بتاتی ہوں اس میں سے آپ چینی نکال دیں اور سوڈا جو آپ نے دالنا ہے وہ پلین سوڈا دالنا ہے اس کو ہم سپارکلنگ وارٹر بھی کہتے ہیں اور آپ اس کی جگہ دالیں گے کارشی کا شربتے لائچی کیونکہ پودینے کا جو مینٹ ہے اس کا فلیور پڑا اچھا جاتا ہے سونف کے ساتھ الائچی کے ساتھ اگر آپ چینی اس میں سے نکال دیتے ہیں جو چھے چمت چینی آپ نے کہی ہے اور ساتھ میں آپ اس میں صرف سپارکلنگ وارٹر ڈال دیتے ہیں اور آپ اس میں شربتے الائچی اس کی جگہ ڈال دیتے ہیں تو بہت ہی لذیذ کومبینیشن بلکل سوڈی اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک بلینڈر لینا ہے اس پر پودینہ ڈالنا ہے لیموکررس ڈالنا ہے کالا نمک ڈالیں گے اس کے اندر چینی آئیڈ کریں گے یا جیسے جوگر نے آپ کو بتایا ہے کہ شربتے الائچی آپ کرشی کا اس کے اندر ایڈاون کر سکتے ہیں اور اس کے باتھ ہم کیا کریں گے دھیر ساری برف ڈال کر اس کو چھے طریقے سے کریں گے بلینڈ بلینڈ کرنے کے باتھ جب ہم اس کو سرف کریں گے لاس میں ہم اس کے اندر تھوڑے سے لیمن سلائسز اور تھوڑے سے منٹ لیوز اگر آپ کو ڈرنک فیزی زیادہ پسند ہے تو سارا کچھ کمبائن کر لیں صرف جو اس میں سوڈا ہے وہ بالکل سرف کرنے سے پہلے ڈال دیں آپ ریڈی کر کے فریج میں رکھتے اور بالکل جب آپ نے سرف کرنا ہے تو سوڈا ڈال کے اس کو ایک دفع چمت سے بے شک گھومالے اٹھوڑی ریڈی تو سرف یہاں پہ اب افتار کی بھی ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں مصالے والے کباب ساتھ میں سیسمی چکن ٹوست ساتھ میں ہم نے آج پالک کے پاکورے بنایا تھے مگر یہ آف ایر ہم نے بنایا تھے لیکن ہم نے رکھ دیئے ہیں اور ساتھ میں جو ہے ہم منٹ لیمنیڈ ڈرنک جو ہے وہ بس میں ریڈی کرنے کے پروسیجر میں ہی ہی ہے پروسیجر میں ہی ہے لیکن کچھ سفائی کی طرف ہی ہم نے بڑھنا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ہاتھ ساف کرنے کی ٹرانسمیشن کے شروعات میں اور پھر چب ٹرانسمیشن اپنے ٹیل اینڈ پہ پہنچتی ہے تو پھر پرتن ساف کرنا سرفیسز کو نیٹ اور کلین کرنا یہ بھی ہمارے معمول کا حصہ ہونا چاہیے اور افتاری سے پہلے کر لیں تو کیا ہی بات ہے پھر اٹلیسٹ انسان پہ تنا پریشر نہیں ہوتا صرف جو پلیٹے کھائی ہوتی ہیں ان کو ساف کرنا ہوتا ہے سو تین گناہ بچت ریسپی لے کے آیا ہے لیمن میکس لیکوڈ یہ مہنگائی میں اب تین گناہ زیادہ بچت دیتا ہے اور تین گناہ زیادہ صفائی ایک کترہ جو ہے لیمن میکس کا کافی ہے بہت سے برتن دھونے کے لیے لیکوڈ کم استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں تین گناہ زیادہ گریس کٹنگ پاور ہے چکنائی کو کٹتا ہے اور تین گناہ زیادہ برتن دھوتا ہے یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے یہ آسان ہے جتنا آسان ہے لیمن میکس لیکوڈز کو سے برتن کو صاف کرنا جی 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 تماغ سلو ہو جاتا ہے اچھا لیمن میکس آیا ہے میکس کرب اس میں تین گناہ زیادہ گریس کٹنگ پاور ہے یہ برتنوں کا بیس پارٹنر ہے اور میکس کرب جو ہے اس میں نیل سیور جو ہے وہ ناخونوں کی حفاظت بھی کرتا ہے تو آج آپ بھی میکس کرب لے کے آئیں اور لیمن میکس لیکوڈ لے کے آئیں اور اپنی زندگی کو آسان کریں اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں کچھ توفت آہیف اپنے یورز کو دینے کے لیے ویسے تو ڈاکٹر ہینا بھی لے کے آئیں ہیں لیکن ہم ان کی طرف بھی بڑھیں گے ابھی ہم بڑھتے ہیں ہمارے پاس ایڈمز کے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں ہمارے پاس کرچی جامی شیری کے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں پہلے ہم ایڈمز کے گفٹ ہیمپرز ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اپنے ویورز کو کہ وہ بھی ٹرائے کریں کہ ایڈمز کے پروڈکٹس کتنے امیزنگ ہیں یہ آپ کے لیے ایڈمز کی طرف سے یہ پیچھے ایک بچے کو نہیں ملا آپ کو نہیں ملا ہوا بیٹا پیچھے پہنچا دیں گے ان کو پیچھے پہنچا دیں اور بیٹی یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے اب بڑھتے ہیں ہم کرسی جامی شیری کی طرف میرا بچہ آجو آپ کہہ رہی ہے آپ کو کچھ نہیں ملا یہ ملا ہے یہ لیے آپ کو تو بیٹا یہ لیے ایڈمز کی طرف ہے یہ لیے ایڈمز کی طرف ہے یہ لیے ایڈمز کی طرف ہے آپ کے لیے بڑھتے ہیں چلے جی ایک آپ کو ہم دیں گے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ پیزا میکس کے گفت واؤچر ہیں اچھا کون جوہر ٹاون سائد پہ رہتا ہے کالی بھائی نے اچھی بات پہ رہتا ہے جوہر ٹاون ہم چلے جائیں گے ہم چلے جائیں گے اچھا چلے ٹھیک ہے اس کی فیملی میں بچے زیادہ ہیں اور پیزے کے شوکین او بیٹا یلو شرٹ میں ادھر آئے یہ پکڑے ان کو دو زرہ یہ واؤچر پکڑا دیں آپ ٹھیک ہے رہا بیٹا گھر جا کے کہنا دو یہ شوکین لگ رہی ہے یہ شوکین لگ رہی ہے فیملی چلے ان کو بھی پکڑا دیتے اور آپ اسی فیملی کا حصہ ہیں بس ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اور آپ سپریٹ ہیں اچھا یہ لیجئے چلے رمزان پاکستان رمزان پاکستان